اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل نووی نیاز آج کا قصہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اسلامیک سٹوریز کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو ضرور سنیے گا تاکہ شروعات سے آپ کو سمجھ جائے کہ دنیا کیسے وجود میں آئے اور کیسے یہاں لوگ بسنا شروع ہوئے تو جی آج کی ویڈیو میں آپ کو میں حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی ساتھ ہی بد پرستی کے بارے میں بھی کچھ بیسک نولج شیئر کروں گی کیا آپ کو معلوم ہے کہ بد پرستی یعنی آئیڈل ورشپ کب شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی اور اس کا آئیڈیا لوگوں کے دماغ میں کیسے آیا بد بنانے کا اصل مقصد یہ بتایا جاتا ہے جو کہ اس دور کے لوگوں کی سوچ تھی کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کے لیے بد بنائے جائیں یہ بہت زیادہ تر مشہور شخصیات کے اور بزرگ رشتداروں کے ہوتے تھے جو دنیا میں نہ رہے تھے حضرت نو علیہ السلام کے آنے سے پہلے سب انسان توحیر پہ چلتے تھے یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا اس کا حکم ماننا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب انسانوں کو سکھایا تھا اس دور کے جو بہت اچھے اور پڑے ازکار لوگ تھے جب ان کا اندکال ہوا تو شیطان نے اپنے وعدے کے مطابق لوگوں کو مہکانا شروع کیا اس نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ جو جو اچھے لوگ گسرے ہیں کیوں نہ ان کی یاد میں ان کے نام کے الگ الگ پتلے بنا لیے جائیں لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگی اور جیسا شیطان چاہتا تھا لوگوں نے ویسا ہی کرنا شروع کر دیا ہر گھر میں پتلے بنا جانے لگے کہیں بڑے بزرگوں کے تو کہیں نیک اور پرہزکار لوگوں کے جو اللہ کے خاص بندے تھے پتلے بنتے گئے اور لوگ اپنے گھروں کو پتلوں سے پھڑنے لگے لیکن اس وقت تک کوئی ان پتلوں کی ورشپ نہیں کرتا تھا ان کو پوچھتا نہیں تھا کافی سال گزرنے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ ان پتلوں کو بنانے کا مقصد بھولنے لگے جب اگلی نسل نے ٹیک آور کیا تو شیطان مختلف بحروب میں لوگوں کے سامنے آکے ان کو خلط معلومات دیتا رہا کہ تمہارے باپ دادا ان پتلوں کو اپنی وشش پورا کرنے کے لیے پوچھتے تھے یعنی کبھی بارش کے لیے کبھی بیماری میں کبھی رسک کے لیے کبھی کسی اور ضرورت کے لیے تو اسی لیک آف نالج کی وجہ سے لوگ شیطان کے بھیکاوے میں آنے لگے اور بتوں کو پوچھنا شروع ہو گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ پوچھنے والا عمل بہت عام ہو گیا مندر بنا دیے گئے جہاں سارے بتوں کو رکھا جانے لگا اور سب لوگ شرک میں پڑ گئے یہاں تک ان میں سمجھ بوچ ہی ختم ہو گئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں جو کہ سراسر شرک ہے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا حضرت نو علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا حضرت نو علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے لوگوں بد پرستی چھوڑ دو صرف ایک اللہ کا حکم مانو اس پر ان پجاریوں کو غصہ آیا انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کو جھوٹا کہا حضرت نو علیہ السلام نے کئی سال ان لوگوں کو سمجھایا لیکن وہ لوگ ان کی بات ہی نہ سنتے تھے حضرت نو علیہ السلام اللہ کا پیغام پھیلانے کی مستسل کوشش کرتے رہے بہت سالوں کی کوشش کے بعد تھوڑے سے لوگ حضرت نو علیہ السلام کی دعوت پر ایمار لے آئے اور ان کے ساتھی بن گئے یہ دیکھ کر مندر کے پجاری حضرت نو علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور حضرت نو علیہ السلام کو نقصان پہنچانے لگے انہوں نے حضرت نو علیہ السلام پر پتھر برسائے اور ان کو جان سے مرنے کی کوشش بھی کی حضرت نو علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا کام تو بس یہ تھا کہ اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دوں اب ہدایت کی راہ پر چلنا تو تمہاری اپنی مرضی ہے حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اب یہ لوگ بہت سرکش ہو گئے ہیں یہ تو ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں یا اللہ اب ایمان والوں کو ان ظالموں کے شر سے بچائیں اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ تم کشتی تیار کرو حضرت نو علیہ السلام نے جنگل کے درختوں کی مدد سے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی ایسی کشتی بنانا شروع کر دے کافر ان کا مزاق ہڑانے لگے کیونکہ وہاں دور دور تک نہ ہی کوئی سمندر تھا نہ ہی دریا نہ ہی کسی توفان کے آثار اب جیسے ہی کشتی تیار ہوئی تو اللہ کی حکم سے تیز بارش ہونا شروع ہو گئی سارے ایمان والے ساتھی اس کشتی پر سوار ہو گئے اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پر سوار ہو گیا بارش اتنی تیز تھی کہ اسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی پانی اوپر رہا تھا تیز ہوا چل رہی تھی سیلاب کی خوفناک لہریں اتنی اوچی ہو گئیں کہ ان میں تمام نافرمان سرکش اور برے لوگ ڈوب کر مر گئے کشتی پانی پر تیرتی رہی اور بلاخر جودی نامی پہاڑ کے قریب چا کر رو گئے تمام لوگ اور جانور خوشکی پر اترے اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود ماننا سراسر شرک ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کی سزا بھی بہت سخت ملتی ہے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے آمین آج کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے کہ میرا چینل رکھیے کہ اپنا بہت سا خیال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ